بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور پل حال غیر پعال ہے کسی بھی وقت اور ضرورت پڑھنے پر انہیں دوبارہ پعال کر دیا جائے گا ان اداروں میں انسانی حقوق کمیشن قومی سلامت کونسل آئین کی نیپاس کی نگرانی کا کمیشن سینٹ کا سیکرٹریٹ اور آلہ کونسل برائی مسالحاتی شامل ہے اس حوالے سے ہومن ریٹ سواج نے ریدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایسی اداروں کو ختم کرنا افغانستان میں انسانی حقوق کے شعبے میں ایک دچکہ ہے انہوں نے اپنی بیان میں کہا کہ کل افغانستان میں انسانی حقوق کے لیے خاص طور پر ایک سیاد دین تھا طالبان کا یہ اعلان کہ انہوں نے افغانستان کے آزاد انسانی حقوق کمیشن کو بازابتہ طور پر ختم کیا انسانی حقوق کے احترام کے لحاظ سے افغانستان کے لیے ایک انتہائی پسماندہ اقدام کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک ملک کے طور پر حاصل ہوگا لیکن امارت اسلامیہ کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ضرورت پڑھنے پر ان اداروں کو دوبارہ پعال کر دیا جائے گا اسی طرح گزشتہ روز روس کے دارالحکومت ماسکو میں اجتماعی سلامتی تنظیم کا اجلاس منقد ہوا جس میں بلاروس، ارمینیا، رشیا، قاذقستان، کرغستان اور تجکستان کے وپودنی شرکت کی اجلاس کے بیان میں کہا گیا کہ ہم بن علاقہ میں دشتگردی اور انتہا پسندی غیر قانونی منشیات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ اور غیر قانونی نقل مکانے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اسی تناظر میں ہم افغانستان میں ہونے والے پیش قدمے کو بہت اہمیت دیتے ہیں وہاں کی غیر مستحکم صورتحال اور افغانستان کی سرزمین پر مختلف گروپوں کے مسلسل سرگرمیاں ہمارے ریاستوں کے سلامتے اور استحکام کو خطرہ بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر ممکن خطرے پر غور کرنا چاہیے جبکہ وسطی ایشیا کی جنوبی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانے پر بھی زیارہ توجہ دینا ہے لیکن امارت اسلامیہ نے ان خطشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی طالبان ترجمان بلالکریمی نے کہا کہ امارت اسلامیہ اپنی سلامتے پر توجہ دینے اور افغانستان سرزمین کو دوسروں کے خلاف استعمال کرنے سے روکنے کے حوالے سے بہت زیارہ سنجیدہ ہے اور ہم کسی بھی دشتگر تنظیم کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری سرزمین استعمال کر کے ہماری پڑوسیوں کو نقصان پہنچائے یہ بات اس وقت سامنے آیا جب ماسکو نے اس سے قبل دعویٰ کیا تھا کہ دشتگرد گروپ افغانستان کے راستے وستی ایشیائی ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے جانب نائب وزرازم ملہ عبدالغانی برادر اور ان کے وپت نے متحدہ عرب امارات میں متعددت افغان تاجروں سے ملاقات کی تاکہ ان کے وطن واپسی کی امکان پر تبادلے خیال کیا جا سکے امارتی اسلامی افغانستان کے مطابق ملہ عبدالغانی برادر نے افغان تاجروں سے کہا آپ ملک میں جو بھی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپے رکھتے ہیں امارتی اسلامی آپ کو مواقع پراہم کرنے کے لئے پوری طرف اور عظم ہے ملاقات میں ملہ عبدالغانی برادر نے تاجروں اور سرمایہ کاروں سے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سرمایہ کاروں اور تاجروں کو محفوظ جگہ پراہم کرے اور ان سے ملک کی تعمیر نو میں مدد کرنے کو کہا جائے انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے افغانستان میں امارتی اسلامیہ کے آنے سے بدنوانی کا خاتمہ ہوا اب آپ لوگ ایک پرامن ماحول اور اسلامی قوانین کی عین مطابق وہاں پر تجارت اور سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ